بھائی امی جان آپ نہیں جائے نا کیا کروں بیٹا وہاں شاروخ اکیلا ہے یہاں تو ماشاءاللہ سب ہیں وہاں کوئی نہیں ہے بس اس بار رکھ جائیں ہم شاروخ کو بھی یہیں بلا لیں گے ارے وہ اب امی جا رہی ہے تو جانے دو نا کیوں روک رہی ہو ہے آپ تو یہاں تھے ہی نہیں جب یہ بات ہو رہی تھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ امی جان جانے کا کہہ رہی ہے نہیں نہیں جی آپ نے تو میرے آنے کے بات کہا تھا نائن سے کیوں جھوٹ بول رہے ہو تانی ٹھیک کہہ رہی ہے خیر چھوڑے اس بات کو امی جان آپ کیوں جھانے ہیں آپ رک جائیں نا امی جان ابھی تو کہہ رہے تھے چلی جائیں امی جان اب کہہ رہے ہیں نہیں جائیں امی جان کیا مطلب وہ دیکھیں نا اب امی جان نے جانے کا کہا تو میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی امی جان بڑھی ہے تو میں کیا ان کی مرضی کی خلاب جا سکتا ہوں میرا بیٹا مجھے چاہتا بھی بہت ہے نا ماشا اللہ امی جان نہیں جائیں نا امی جان رک جائیں نا اگر دل چاہ رہا چلی جائیں نہیں جائیں نا بس نہیں جائیں نا آپ واقعی صحیح کر رہی ہے یہ صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے یہ گھر ختم ہو جائے گا لیکن اس گھر کے کام ختم نہیں ہوں گے کیوں کیوں ارے واہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے ارے ہاں یاد آیا امی جان کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس بکرائیت پر بھی بکرا تو خاندان ہی ہونا چاہیے کیا لخنہو سے مانگایا ان کے جانور بھائی امی جان کا مطلب یہ ہے کہ جانور ایسا ہو کہ جب وہ گھر میں آئے نا تو لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں اور جب وہ چلے تو لوگ رشک کریں رشک اچھا پکا ہے نا کہ ہمی جان کو جانور ہی چاہیے کیا مطلب میرے مطلب ہے کہ رشتہ تو نہیں مانگ رہی ہوں کیا؟ کیا کہ آپ نے؟ نہیں نہیں میں دیکھے جو خصوصیات جانور کی بتا رہی ہیں نا یہ خصوصیات تو آج کل ماباب رشتے میں ڈھومتے ہیں نا آج کل ارے ہاں تانی میں یہ کہہ رہی تھی کہ کسائیدی خاندانی ہونا چاہے آخر ہماری خاندان کے وقار کا سوال ہے وقار تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے وقار انہوں سے انہی کے خاندان کا ہے کیا کہاں؟ نہیں نہیں یہ جو آپ موں ہی موں میں بولتے ہیں نا سب سمجھتی ہوں میں نہیں سب بات چھوڑے ابھی تو جانور کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے آپ یہ کسائی کے چکروں پڑے گئی ہیں بس بھائی ہماری امی جان کا ہر لفظ لفظ آخر ہے جو انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا کسائی تو خاندانی ہی آئے گا کہ لوگ خاندانی نہ ہو کسائی خاندانی ہونا چاہیے ہاں ہاں میں جاتا ہوں کسائیوں کو ڈھونتا ہوں آپ ان کے انٹریو کر لیجے گا ٹھیک ہے جایے جلد جایے جایے بھائی شایے بھائی شایے شایے بھائی شایے شایے بھائی شایے بھائی کبھی بکرا دیکھا بھی یہ چلو بھائی سلو تمہاری کوئی کلاس نہیں چلو ہاں جایے تمہاری کلاس بھی نہیں ہے چلو جاو بکرے کا منا کیا گئے اللہ معاف کرے سید کی طرف سے ہاتھ تنگ ہے اس کا تو بھائی اوٹ تک پہلے پہنچ دو چلو ہاں ہاں اوٹ کو دیکھا ہے ہاں ہاں اوٹ میں دروازوں پہ جی جاتی ہے جو بند ہو کھلے دروازوں سے تو صرف داخل ہوا جاتا ہے اور یہی سٹائل ہے جانی کسائی کا جانی کسائی؟ نام میرا جانی ہے اور پیشے سے میں کسائی ہوں کسائی ہوں؟ وہاں کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھو 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 شکریہ شکریہ جی شکریہ شکریہ محف کنا آپ پھولیے سے کسائی لگ نہیں رہا ہے جناب میں کوئی گلی کا کسائی نہیں ہوں خاندانی کسائی ہوں خاندانی کیا؟ جی میڈم اے یوکے میں نا کئی جانوے جانی کسائی کی چوری کے نیچے آ چکے ہیں چوری کے نیچے کیوں وہاں کسائیوں کی کمی ہے کیا؟ ہرے جناب خاندانی کسائیوں کی نا ہر جگہ کمی ہے جی ایک منٹ اے میڈم کو میں نے کہیں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے یوکے میں جو میں آئیں کاتھ رہا تھا تو ہاں یاد آیا یوکے میں دیکھا ہے ہاں یوکے میں ہاں 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 شاید وہیں دیکھاؤ گا تم نے مجھے کیوں توپیا پناہ رہا ہو بھائی؟ میرا مطلب ہے کیوں جھوٹ بولا ہو بھائی؟ یہ اور یوکے یہ تو کبھی ٹوکے کے سٹاپے بھی نہیں گئی ہیں غلام آپ نے امی جان کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ارے ڈیڈی مرہوم کے ساتھ امی جان یوکے گئی تھی ڈیڈی مرہوم پچیس سال پہلے مرہوم ہو چکے تھے اگر یہ ڈیڈی کے ساتھ گئی تھی تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا انہیں؟ ارے اگر نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا؟ اببہ جان نے تو دیکھا ہے اور ویسے بھی ہم کام نا جدی پشتی ساتھ کرتے ہیں الحمدللہ ارے مگر آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ نہ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے میڈم سمجھ گی نا کیوں میڈم؟ ہاں بھائی میں کیوں نہیں سمجھوں گی میں اس غلام کی ترہ کڑ مغست ہوڑی میڈم وہ کیا ہے کہ میری چھوٹی سی شرط ہے وہ کیا؟ وہ کیا ہے کہ جابی میں کسائی میرا مطلب ہے جابی میں قربانی کرنے جاتا ہوں وہاں پہ میں رکھتا ضرور ہوں کیونکہ وہ سٹینڈڈ کا پتہ چلتا ہے لوگوں کے اگر میرے سٹینڈڈ سے میچ کر جاتا ہے تو میں رک جاتا ہوں میں قربانی کر دیتا ہوں ورنہ پریز ڈونڈ مائن نا لو اس میں کونسی بڑی بات ہے اتنا بڑا گھر ہے آرام سے رہو ان کے لئے گیس روم تیار کروا دو سٹینڈڈ کا جی گھردامات 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 کم تھے گھر کسائی بھی رکھ لیے خاندان کی بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے اکبر بادشاہ کے خاندان سے تعلق ہو کبھردام بھینیا بھینیا کبھردام بھینیا دیکھ لیا آپ کو بھی اب تک وقت باندھی بھی پٹی دا آپ کی آنک پر پڑی بھین ہے اب اسے کیا ہو گیا اس سے دبا بڑا لے کہ اس نے تلك رہ نہیں گئی موجود موجود لڈو نام ہے اس کا شکر ہے میں لڈو پسند نہیں ہے چل جاگے کپ چاہی لکاہ میں جلدی سے گو چنو چنو یہ گھر کا ملازم نہیں ہے یہ گھر کا دانماد ہے ماجررت ماجررت سرکار ماجررت ایک کام کرے پھر آپ جا کے لیا چاہی آپ کو بولا ہے نا ہاں اچھا حقا ہے ہاں ہاں سوسجے لکی ہے نا نا ایسنیdy اب اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں کیا کروں نانو تی جان وہاں تمہارے مامو جان بھی تو اکیلے اور پھر کسائی کا مسئلہ بیل ہو گیا اچھا میجان اب چلی جائے مگر واپس جلدی آ جائیے گا ہاں آنگی ضرور آنگی چلدی آنگی یہ سب تو ٹھیک ہے مگر لڈو کہاں رہ گیا آپ تو کس نے گاڑی ریڈی نہیں کی لڈو لڈو میں تو خود اس کو ڈھومتا بھیر رہا ہوں ارے ہاں یاد آیا لڈو تو باہر گاڑی دھو رہا ہے غلام آپ نے گاڑی سروس نہیں کرائی نا آنگی تو میری امیجان میں جانا ہے ہاں تو چھوڑنے کے بعد ہی سروس ہوگی نا گاڑی کی کیا نہیں میرا مطلب ہے کہ جب امیجان کو ائرپورٹ چھوڑ دیں گے تو پھر میں سروس کروان گا نانو جان گاڑی تیار ہے آپ کی شائل کے بالکل این مطابق چیتا رہے میرا بچا ایک تو ہی تو جسے میرا اتنا خیال ہے ورنہ میرے یہاں رہنے سے تو کسی کو پرابلم ہی ہوتی ہے آپ دیکھیں ایسی بھی بات نہیں ہے امیجان لے میرے بچے لیکن احتیاط سے خرچ کیجو ایک دم سے نہ خرچ کیجو جا عشق اچھا تو پھر میں چلتی ہوں پھر آؤں گی کیوں گولاب نہیں میرا مطلب ہے کہ کیوں نہیں آئیں گی آپ کا گھر ہے آپ جب چاہیں آئیں گی کیوں نہیں آؤں گی ضرور آؤں گی زیادہ دن رہنے آؤں گی اور تمہارے مامو جان کو بھی لے کر آؤں گی اور کسی کے لئے زہر بھی لے کر آؤں گی اچھا امیجان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ امیجان اللہ حافظ اللہ حافظ یوں کون 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 اللہ کا شکر امیجان کہ آپ ساتھ خیریت کے پہنچ گئیں بس اب آپ بہت تھک گئی ہوں گی آرام کر لیجئے جی اچھا اللہ حافظ یہ چائے پی لیجئے آپ بھی تھک گئی ہوں گی میری امیجان خیریت سے پہنچ گئی ہے اچھا شکر الحمدللہ امیجان خیریت سے پہنچ گئی کیا بات ہے آج بڑی شکر گزاری ہو رہی ہے امیجان کے پہنچنے پر نہیں اچھی بات ہے کہ وہ آرام سے پہنچ گئی اب میں سو بھی سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو جا کے میں آرام کر لوں ہاں ہاں جائے جائے آرام کیجئے اور ہاں سنیے جی 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 وہ ذرا جانی سے پوچھ لیجے گا اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے پیغم آپ اس کو نام لے کے نہ پکارا کریں ہمیں اچھا نہیں لگتا ارے جائے جائے مجھے کیا پروا ہے آپ کو کیا اچھا لگتا اور کیا اچھا لگتا جائے یہاں سے بلکل جیسے آپ کو جیسے آپ کو کھوم کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھتا ہوں جا کے دیکھ کے تو چلا کرو پوچھتا ہوں آپ ہی دیکھ لیتے ہیں آپ تو سیدھے آ رہے ہیں تو یہ چوڑوں کی طرح تم یوں کیسے آ رہا ہو یہ چوڑوں کی طرح نہیں میں جاسوسو کی طرح آ رہا ہو تو کس کا راز فاش کر کے آ رہے ہو ارے بھائی یہ گھر ہے کوئی دفتر نہیں ہے سرکاری سوسر جی یہ جو قسائی ہے نا یہ بہت خطرنا قسائی ہے کیوں؟ کیا یہ بھم مار کے جانور زیوہ کرتا ہے؟ نا 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 چلے میں دکھا تھا یہ جانا ہے نہیں چلو پہلے تو بھی نہ رہا چلو میرے چلو میرے چلو 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 ہاں ہیلو ہاں چل بے چل ہاں 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 ہا اب یہ کیا حولیا بنایا ہے تو نے اب میں تو کیا کروں میں اب سارا جن بابو بن کے گھومتا رہتا ہوں میرے دماغ شاہر دوری ہے سادہ شان پتی کننے کی ضرورت نہیں ہے تیرے کو سچی سکتو رنگ دھنگی پتل گئے ابے و رزگلے ابے حپون کی تو یہی پہچان ہے اے دبا آرڈر مل گیا حپون یوں سٹائل چینج کرتا ہے بابے یوں مو سن میرے نام رزگلہ نہیں ہے لڈو ہے لڈو تیرے میں لڈو میرے کو پسند نہیں ہے تیرے کو کتی دفعہ بتا چکا ہوں میں پہلوان سالا آئی کیا بولو یاد تالی بیگم تا کی آواز پہنچ گئی تو تمہارے ساتھ ہمیں بھی نکال دیں گے اور ویسے بھی ہمارے ہیں بکرہیت کے جانور کا انتظام نہیں ہوا ہے بھائی اور سرچی اگر میں ممی جان کو پتا چل گیا کہ یہ خاندانی کسائی نہیں ہے تو کیا کریں گے بتا کیا کریں گی وہ تو تو بول نہیں سکتا ہے تالوان یہ بجھا رہے ہوں میں تیرے کو سمجھیا سمجھا ممی جی کے سامنے خاندانی کسائی بن کر رہی ہو سمجھا اب آسن نہیں سمجھا تو سمجھا ہوں ابھی میں نہیں سمجھیا آسن یہ اپنا خولیا بدل کے نیچے کیوں آجا ہم وہی ہیں دیکھ لینا سہی طرح چلو سو سو جی حلو بس میں نے کہہ دیا ہے مجھے تو میسیس سلیم کے جانور سے زیادہ اچھا جانور چاہیے قربانی کے لئے آخر کو یہ ہمارے خاندانی وکار کا مسئلہ ہے بے دم یہ ایک اسلامی فریضہ ہے اس میں دکھاوا نہیں کیا جاتا بھائی بس بس مجھے باتیں نہیں سننی آپ نے تو خیر ہماری کبھی سنی ہی نہیں ہے آبھائی ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں سنی کب ہے کیا نہیں اسلام علیکم والیکم ممی جی نہیں ممی جی آپ فکر کیوں کرتی ہیں جانی کے پاس بڑے بڑے خاندانی جانوریں یہ موٹے موٹے ہائے سیکس ہاں ہاں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یوں اور یوں جو تھے ہی یوں ایک منٹ ڈکھاتا ہوں میں آپ کو ایک چیز یاکو بھائی ایڈوان سسٹم انٹری są ہلو ہاں ہلو اسلام علیکم یاکوب بھائی کدھر گائب ہو کدھر گائب ہو موٹے میں کل ہی نیوکی سے اور بہن فچھیلے آفتہ نیوکی سے ہور میں صرف اہہہہی کوئی مسئل much مولا بکرا ہر بار تو مجھے تو بکرا بنا جاتا ہے دس لاکھ کیا کہہ رہا ہے بھائی اوہ بھائی میرے پاس یہ 35-40 ہزار روپر کا کوئی بکرا نہیں ہے اوہ یاکو بھائی کیا بات کر رہا ہے اوہ گھر کی قربانی ہے دو لاکھ سو پر نہیں دوں گا میں نے بتا دیا ہے اوہ بھائی تم میرے اسی ہزار روپے واپس کر دے جو تم اس سے ادھار لے کر گیا ہے مجھے پتہ ہے اس بکرائی پہ پورے دو سال ہو جائیں گے اس کو سمجھ تیرا کام ہو گیا ہو جائے گا اچھا چل تو یہ کام کر میں بھی جا رہا ہوں بندی کی طرف تو شام تک میرے پاس آجاد جو بکرا تیری سمجھ میں آئے تو لے کے چلے گا اپے ہاں ہاں جو تو ریڈ بتا رہا ہے اسی پہ مل جائے گا سمجھ گیا سمجھ گیا بے فکر رہے آہ آہ ٹھیک ہے یاکوب بھائی اللہ آہ پہ جانا بابا یا ٹیک ہے آہ یوٹیو بڑی آہ تو جا بیٹا تُو مجھے میں اٹھوں گا نہیں مبارک ہو بھائی دو لاکھ میں سودا ڈن دو لاکھ میں آہ نا میڈم بکرا بھی نا مغلوں کے دور کا خاندانی خاندانی غلام جلدی کریں میری علماری میں سے نا دو لاکھ روپے لاکھیں جانی کو دیتے ہیں جانی ہے کہ میں وہ میرا مطلب ہے جانی کا سائی کو آہ یہ ٹھیک ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے گھر میں بھی نا سب سے اچھا بکرا آ جائے گا خاندانی نسلی آہ آیا 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 آی آیا 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 آی spacecraft کیسے ہیں پیلوان ? کون ہے بے کون 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 ذ 1981 میرا کہنhe کا مطلب ہے کہ یہ بکرا کیسے ہے بکرا آہ سوسر جی ہمارا بکرا کتنا ہدا ہے نا ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ موٹا آدمی اور موٹا بکڑا کبھی کامیاب نہیں ہوتا تو کیا تم نے یہ بکڑا کو ڈائٹنگ کرائی ہے بیگم دیکھ ہے جی تاً رومدہ آجا ہے خوش ہو جائیں گی صرر جی صورتہ جی میں جا کے نام ہمی جی کو بتا کے آيائے ایس ہے ایسا میں جا کے بتاتا ہوں مامی جی کو ای 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 دارہ روئے روکا سابق تیڈہ سابق بکڑا جو دیکھا گاڈان میں جا کے باندھو میں جا کے بیگم کو سر فرائز دیتا ہوں کہ بکرا آ گیا میں اس کے ساتھ سیل فی بناوں گا پہلے ایک منٹ لے آئے بکرا مسلس سلیم کا بکرے سے اچھا ہے نا منڈی نے اس بکرے کی جو حالت کیے یہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو ارے چھوڑے نا ان باتوں کو مجھے تو بس یہ بتائیں کہ بکرا کیسا ہے ایسا ہے نا کہ جب لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ تانی کا بکرا ہے سہی ہے سہی ہے بیک کے حجود وہ راکم بخت تو چلوں میں بکرا دیکھنے نہیں 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 ابھی نہیں پہلے میں آپ کے لئے ایک سر فرائز تو تیار کرلوں اچھا چھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر ذرا جلدی کرنا ہے آہا بالکل سر فرائز سر فرائز بکرا آ گیا چھوڑنے میں تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ گیا یہ ہے آہاiggers آہی یار تو اچھا وہاں مل گیا یہاں پہ آچھا ماف کرو نا پیسے نہیں میں پا بھیکا رہی ہیں جی گھر پیسہ مانگیں گا reheard سرسر جی مانیں یا نہ مانیں آپ کے تمام مسائل کا حد صرف سیرت لڈو کے پاس ہی ہوتا ہے اچھاک سا وس fasc ف companies وہ تیری ممی جی ہے وہ یہاں رہے ہیں وہ دیکھنے بکرے کو اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ بکرے کو دیکھتے ہی سمجھ جائے لوگ کہ تانی بیگم کا بکرہ ہے اتنا سمسلہ ہے؟ ہاں یہ تو میرے بائے ہاتھ کا کمال ہے آپ جائیں مام بی جی کو لگائیں میں بکرے کو تیار کرتا آنے واہ نائی نائی آج جیو میرے بابا اچھا باسوں ایک چیز ہے لیکن معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اس بکرے کو میں نے تیار کیا ہے ہاں بلکل ایسے ہی ہوگا سسر جی جائیں جائیں اب تو سب کو پتا چلے گا کہ بکرے کو آپ نے تیار کیا ہے مہتا آجائے گا مہتا مہتا آجائے گا مہتا آجائے گا آجائے گا مہتا آجائے آج کے بعد لوگ اسے صرف بکرا نہیں کہیں گے لوگ اسے تانی ویگم کیا بکرہ کہیں گے ہائے سچ کیوں پاپا اس کے چہرہ کیا ماما سے ملتا ہے بکرہ آپ ٹھوڑے نا آپ بکرہ دیکھیں بکرہ سالسل جی واقعی ہٹ جاؤ سامنے سے ہٹ جا بکرہ کے پکا ہٹ جاؤ سالسل جی ہاں ہاں ہٹ جائے سامنے سے اوکے دیکھیں غلاب کیا ہو گیا پانے ہوگی اب تمہاری خربانی ہوگی اس بکرہ کے ساتھ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشاہ سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریہ گردہ مات کے گردہ مات گردہ مات کے گردہ مات